دوستو یدی آپ کی لہسن کی فصل ستر دنیاں اس سے ادھکی ہو گئی ہے اور آپ کو اس میں پیلاپن دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ کی جو فصل کی گروت ہے وہ آپ کو رکی ہوئی دیکھنے کو مل رہی ہے مطلب آپ کی لہسن کی فصل میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری جو لہسن کی فصل ہے اس کی گروت رک چکی ہے اس میں ہمیں کسی پرکار کا کوئی بھی بڑوار دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے ہمارا کند کا جو آکار ہے وہ بھی اچھے سے نہیں بن پا رہا ہے اور ہماری جو فصل ہے اس میں پیلاپن بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو کسان بھئیو پھر آپ کو سچیت ہو جانا ہے کیونکہ یدی اس عباسطہ پر آپ کی لہسن کی فصل میں پیلاپن آتا ہے اس کی کسی پرکار سے گروت رک جاتی ہے تو آپ کا جو پروڈکسن ہے جو اتپادن ہے وہ نشچت طور پر ہی آپ کو کم ملنے والا ہے کیونکہ یدی اس عباسطہ پر جو کی ستر سے اسی دن پر آپ کی لہسن کی فصل چل رہی ہے اور اس عبستہ پر یدی آپ کی لہسن کی فصل میں گروت روک جاتی ہے تو آپ کا جو کند ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے کیونکہ اسی عبستہ پر آپ کی لہسن کی فصل میں کند بننا پرارمب ہو جاتا ہے اور یدی یہی پر ہماری لہسن کی فصل کمجور پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا جو کند کا سائج ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا اور ہمارا جو اتپادہ نے وہ بھی ہمیں بہتی کم ملنے والا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ کی لہسن میں یدی ساٹھ دن کے بعد میں پیلا پان آتا ہے تو ہمیں اس کا نیانترن کیسے کرنا ہے اس کو اپنی لہسن کی فصل سے کیسے ہٹانا ہے اور اپنی لہسن کی فصل کی جو روکی ہوئی گروت ہے اسے ہمیں کس پرکار سے بڑھانا ہے تو ویڈیو کو لاشٹ تک جرور دیکھئے گا تو نمسکار دوستو میں راحل دانگی سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم پی کسان پتر میں دوستو جدی آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرنا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری لہسن کی فصل پیلا پن آنے کا کارن کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ کی لہسن کی فصل پیلا پن آنے کا پوسک تدبو کی کمی ہونا ہماری جو لہسن کی فصل ہے وہ انے فصلوں کی اپیکشہ اس کو زیادہ ماتر میں پوسک تدبو کی عوشتہ ہوتی ہے حالانکہ ہم نے اس میں سروبات سے لے کر ابھی تک لگ بھک سبھی پوسک تدبو دے چکے ہیں ہم اس میں یوریا ڈی اے پی پوٹاس سلفر جنک اور جتنے بھی مایکرو نیوٹرینس ہم نے سبھی اس میں لگ بھک ابھی تک ہم اس میں ڈال چکے ہیں پھر بھی ہماری لہسن کی فصل پیلی پڑ رہی ہے اس میں پیلا پن آ رہا ہے تو پہلا کارن تو ہوتا ہے کہ سن بھئیو ہماری لہسن کی فصل میں عوشت تدبو کی کمی ہونا اس کے علاوہ دوسرا کارن ہوتا ہے کہ سن بھئیو نیمہ ٹوڑ اب نیمہ ٹوڑ کی سمجھ چاہ ان کھیتوں میں ادھکتر دیکھنے کو ملتی ہے جن کھیتوں میں کہ سن بھئیو ایک تو ہرڈ جو مٹی ہے وہ آپ کی کڑک ہوتی ہے ہرڈ ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ اس میں لگ بھگ سال بھر نمی بہنے رہنا اب سال بھر نمی بنے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ لیسن اکھاڑیں گے اور گرمیوں میں کسی بھی انے فصل کہ آپ اس جگہ پر کھیتی کر رہے ہیں یا پھر اس کھیت میں کسی بھی انے فصل کو اگا رہے ہیں مطلب گرمیوں میں بھی اس کو دھوپ نہیں مل پا رہی ہے اور اس میں نمی بنی ہوئی ہے پورے سال بار اس میں نمی بنی رہتی ہے تو اس کارن سے ان کھیتوں میں نیمٹ روٹ کی سمجھ سے ادھکتر دیکھنے کو ملتی ہے جس سے کہ آپ کی لہسن میں پیلاپن دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ میں ایک اور کارن ہوتا ہے دوستو لہسن کی فصل میں پیلاپن آنے کا وہ ہوتا ہے موسم اب موسم میں اس سمیں جو موسم چل رہا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھکتر کوہرہ چھایا رہتا ہے کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے دن ہی ہمیں کوہرہ چھایا دیکھنے کو ملتا ہے جس سے کہ آپ کی جو لہسن کی پتیاں ہیں وہ پوری طریقے سے بھیگی رہتی ہیں اب پتیاں اگر پوری طریقے سے بھیگی رہیں گے دن پر بھیگی رہیں گے تو اس میں فنگس جنم لے لے گی اور بہت سے جو رسچو سک کیٹ سے رہتے ہیں تھرپ سے بغیرہ وہ بھی جن میں لے لیں گے تو ایک کارن یہ ہوتا ہے آپ کی لہسن کی فصل میں پیلاپن آنے کا اس کے علاوہ ایک کارن ہم کسان بھائی سویم ہی اپنے ہاتھوں سے بنا دیتے ہیں لہسن کی فصل میں پیلاپن آنے کا وہ ہوتا ہے سچائی بیبستہ کا ٹھیک طریقے سے نہیں چلانا بہت سے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھیت میں دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے نمی کو سوکنے نہیں دیتے ہیں اور گیلی مٹی میں پھر سے سچائی بو کر دیتے ہیں تو اس بجے سے بھی آپ کی جو لہسن کی فصل ہے اس میں پیلاپن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو کسان بھائی یہ تین چار کارن تو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ لہسن کی فصل پیلاپن ان کارنوں سے آتا ہے تو اب ان کا ہم سامادھان ان کا نینترہ ہم اپنی لہسن کی فصل میں کیسے کرے ان کو اپنی لہسن کی فصل سے کیسے ہٹائے جس سے کہ ہماری لہسن کی فصل کی اچھے سے گروت ہونے لگے اور اس میں کسی پرکار کا پیلاپن نہ دکھے اور ہماری لہسن کی فصل ایک دم سے ہری بھری ہو جائے تو کسان بھائی پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے اپنے کھیتوں میں جا کر کہ اچھے سے مٹی سوک چکی ہو اس میں آپ کو درارے دیکھنے کو مل رہی ہو تو آپ کو اس میں ایک سیچائی کرنی ہے اب کسان بھائی آپ کو سیچائی کرنے سے پہلے اس میں کچھ خات بغیرہ ڈالنے ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو دوستو آپ کو سیچائی کرنے سے پہلے اس میں پچیس کیجی تو لینا ہے ڈی اے پی ڈی اے پی کے ساتھ میں آپ کو کسان بھائی بیس کیجی لینا ہے امونیم سلفیٹ امونیم سلفیٹ لینے کے بعد میں آپ نے اپنی لہسن کی فیصل میں بیس دن تیس دن یا پھر چالیس دن کی عوستہ پر جنگ سلفیٹ کا پریوک کر لیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر آپ کو اس میں لینا ہے مائکرو نیوٹرینس جس میں آپ کو سبھی پرکار کے مائکرو نیوٹرینس مل جائیں تو آپ کو کسی بھی اچھی کمپنی کا مائکرو نیوٹرینس لے لینا ہے دس کے جی اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور انہی کے ساتھ میں کسن بھائیو آپ کو ایک کیٹناسک لینا ہے کیٹناسک کے روپ میں آپ کلورو پائریفاس لے سکتے ہیں بیس پرتیسد بالی لگ بھگ آدھا لیٹر سے ایک لیٹر کے بیچ میں اور یاد یہ آپ نے کلورو پائریفاس پہلے سے ہی ڈال دیا ہے تو پھر آپ پہ پانچ کے جی کار ٹیپ لے لیجئے اور انہی کھادوں کے ساتھ میں اچھے سے اس کو مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد میں اپنے کھیتوں میں اچھے سے چھڑکاپ کر کے اوپر سے آپ کو ایک سچائی کر دینی ہے آپ کی سن بھائیو آپ دیکھیں گے کہ لگ بھگ 6 سے 7 دن بعد آپ کے کھیت میں پوری طریقے سے ہرہ پانا جائے گا آپ کی لہسن کی فصل اچھی طریقے سے گروہ کرنے لگے گی تو یہ کام تو آپ کو سچائی سے پہلے کرنا ہے کھاد والا اب ایک اور آپ کو کام کرنا ہے لگ بھگ سچائی کے 3 سے 4 دن بعد آپ کو ایک اسپری کے بارے میں بتاؤں گا جو کی بہتی پابرپل اسپری ہے اور بہتی طاقتبر اسپری ہے جو کی آپ کی لہسن میں بہتی اچھی طریقے سے جان ڈال دے گی اس کی گروہ کو بوشت کر دے گی اور آپ کی لہسن کا جو آکار ہے جو کند کا سائز ہے اس کو بھی بہتی بڑی طریقے سے بڑھا دے گی تو کیسن بھئی اسپری کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو لگ بھگ آپ کو 2 سے 3 دن بعد میں مل جائے گی تو آپ چینل کو سسکرائب کر ساتھ دیئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا جس سے ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے تو ابھی کے لیے آپ کو اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اپنے کھیتوں میں ایک جو خاد میں نے بتایا ہے وہ خاد ڈال کر آپ کو اوپر سے سجائی کر دینی ہے اس کے 3 سے 4 دن بعد میں آپ کو ایک سپری کرنا ہے سپری کے بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھی جانکری کے ساتھ